بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے یہ جو نحایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں زہرش شورات دیکھ رہی ہیں زہرش فوڈ سیکریٹس آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں مکھنڈی حلوے کی اتنی ایزی طریقے سے بن جاتی ہے اور بہت ہی مزید کی بنتی ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریے گا اور پھر مجھے آ کے بتائیے گا کومنٹ باکس میں کہ آپ لوگوں کو کیسے لگی ضرور آپ لوگوں کو مزیدار لگے گی تو چلیے یہ مزیدار سی ریسپی میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے ہمیں ایک پیارا سب آل چاہے گا اس کے اندر میں سوجی آئٹ کر دوں گی سوجی جو ہے ہمیشہ آپ چھان کی یوز کیا کریں یہاں پہ میں نے ایک پیالی تھوڑی سی کم جو تھی وہ سوجی لی اور اس میں میں دو پیالی دودھ کی آئٹ کر دوں گی آپ لوگوں نے میجرمنٹ کا بہت ہی خیال رکھنا یہاں پہ دو پیالی میں نے دودھ کی آئٹ کر دی اور اسے اب میں اچھے سے مکس کر کے فریج میں رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ بھی کم سکم ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ دو تین گھنٹے بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اس کو رکھ دوں گی اب میں فریج میں جی تو تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا تو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے چینی لی جتنی ہم سوجی لیں گے اسی کے مطابق اور یہاں پہ بلکل دو سے تین چمچ پانی ہے وہ ایڈ کر دیا اور چینی جو ہے وہ گلی گلی ہو گئی ہے اب اس کو میلٹ کروں گی میں آگ جلائی ہوئی ہے میں نے اسی طرح چمچ سے ہلاتی رہوں گی اس کو تاکہ یہ تھوڑی مکس ہو جائے اس میں تھوڑی پگل جائے تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے جتنی سوجی لی تھی جتنی میں نے چینی لی تھی اسی حساب سے اس میں میں آئل ایڈ کر دوں گی مطلب کہ ایک پیالی سے تھوڑا سا کم آئل ایڈ کر دیا اب اس کو میں چمچ سے ہلاتی رہوں گی اس کو پکاؤں گی جب تک اس کا کلر براؤن نہیں ہو جاتا اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے بلکل بھی براؤن سا کلر کرنا ہے بلکل یہ دیکھیں تین سے چار منٹ آر لگے ہیں اور اس کی یہ دیکھیں بن گئے کتنا پیارا سا کلر آگیا ہے اب ہم نے جو مکس سے تیار کر رکھا ہوا تھا سوجی والا وہ ہم اس میں آئڈ کر دوں گی اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتی رہوں گی یہ بہت ہنڈا ہو چکا ہے جم چکی ہے سوجی اس کے دودھ کے اندر جیسے جیسے ہم اس میں ڈالتے رہیں گے تو یہ گرم ہوتی رہے گی اور یہ پیگلتی رہے گی تو پھر یہ سیٹ ہو جائے گی اس میں چمچ ہم ہلاتے رہیں گے مسلسل ہی اس کو تقریباً دس یا پندرہ منٹ لگیں گے اس کو مکس کرنے میں پھر یہ گاڑی ہو جائے گی یہ دیکھیں ہمارا جو ہلوہ ہے وہ گاڑا سو ہو چکا ہے پک چکا ہے تقریباً ٹرائی فورس کچھ آئیڈ کر دوں گی اس کے اندر میں نے کاجو لیے ہیں بادام اور کشمش ان کی تھوڑی کٹنگ کر کے اس کے اوپر آئیڈ کر دیا میں نے اسی دوران اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز آپ کو بلا تخیر ملتی رہیں جی تو ویورز بہت ہمارا مکھنڈی حلوہ تیار ہو چکے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کو سبسکرائب کریں اور کمیٹ باکس میں لازمی بتایا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ